آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو ارکارٹ کرنے جا رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جرنل باجوہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم اپنے تمام نیبر کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور خاص طور پر جن کنٹریز نیبر کنٹریز کے ساتھ ہمارے بارڈر ایشیوز یا پھر زمینی کنفلکٹ چال رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پیس پیسفول طریقے سے انہیں سالک کیا جائے دوسری طرف اگر دیکھا جائے پاکستان گورنمنٹ کو تو پاکستان گورنمنٹ نے پہلے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کی اس کے بعد انہوں نے یہ افیشلی طور پر سٹیٹمنٹ آتی نظر آتی ہیں کہ ہم کوئی بھی تعلق انڈیا کے ساتھ نہیں چاہتے کوئی ریلیشن نہیں چاہتے پاکستان کی عوام اس حوالے سے کیا سوچتی ہے کہ وہ جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ سے زیادہ ایگری کرتی ہیں یا پھر پاکستان گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ایگری کرتی ہے یہ جانے کے پاکستان کی عوام سے اور جو میری پرسنل اوپینین ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام شفیق کیا کرتے ہیں میں دبائی میں ہوتا ہوں آج اس ٹاپک پہ میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں میں پاکستانیوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ انڈیا کے ساتھ یا جو بھی ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کیسا خاص طور پر انڈیا کے ساتھ کیسا ریلیشن جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک پہلے ایک گھر تھا اس کے اندر دیوار بن گئی وہ نہ صرف ہمارا ہمسائہ ہے بلکہ ہم لوگ انہی میں سے آئے ہیں کچھ لوگ ادھر رہ گئے ہیں کچھ لوگ ادھر رہ گئے ہیں تو یہ ایک گھر کو بٹوارہ کیا گیا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ دو کنٹریز نہیں ہیں ایک ہی گھر ہے لیکن تقسیم ہو گیا اچھا اب بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ٹریڈ بھی بند کی ہے ہماری سائٹ سے ٹریڈ بند ہوئی ہے حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کی زیادہ ضرورت تھی لیکن پھر بھی ٹریڈ بھی بند کی ہے اور تلقات بھی یہ کہنے میں آتا ہے کہ جب تک موٹی کی گورنمنٹ ہے ہم کوئی تلق نہیں رکھیں گے انڈیا سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے اور اب ریسنٹلی جرنل پاجوا صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم پیسفول ریلیشن چاہتے ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ یہ دیفینیٹلی انڈیا کے ساتھ آپ کی سٹیٹمنٹ کی طرف ہیں پیسفول ریلیشن کی طرف یا پھر جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹریڈ نہیں کریں گے اور تلق نہیں رکھیں دیکھیں دنیا پوری میں جب بھی کوئی چیز اوپر گئی ہے کوئی کنٹری اوپر گئی ہے تو وہ گئی ہے ٹریڈ کی وجہ سے اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے اگر ہم لوگ اپنے ان اگر دیکھیں آپ یورپ کو دیکھیں جنہوں نے دو سو سال ایک دوسرے کے بندے مارے ہیں یورپین یونین منا کے بیٹھے ہیں تو میں تو اس سے آگے کہ آپ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کنفرڈیشن ہونی چاہیے سری لنکا پاکستان بنگلہ دیش نپال بیزر فری سٹیٹس ہونی چاہیے میں بھی اس چیز سے اگری کرتا ہوں اور ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں دیکھیں ایشوز چائنہ اور انڈیا کے ترمیان بڑھے ہیں ٹریڈ تو ان کی چال رہی ہے اور جو آپ نے بات کی ہے کہ یورپ کی وہاں پہ وہ سی ایشوز رہی ہیں لیکن ان کے بارڈر فری ہیں جی ایسے ہی ہے لیکن ہم لوگوں کو چکے ہم لوگوں کی ہم لوگ کیوں ایسے ایک منٹ میں لڑ پڑتے ہیں دیکھیں صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے مذہب بس اور کوئی بات نہیں جتنے بھی لوگوں نے بلیک میل کیا ہے ادھر اور ادھر مذہب کے نام پہ کیا ہے اگری لگتا ہے اویرنیس آ چکی ہے آپ جیسے دیکھیں شعور آ چکا ہے یوت میں اویرنیس آ چکی ہے اب یہ چیز چینج ہو جائے گی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے تئیس سال سے دبائی میں ہوں اور پچھتر سال ہو گئے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں تقریباً دبائی کو بنے ہوئے اس کے بعد میں وہاں پر question mark لگاتا ہوں دو کامی نظریہ کا دو کامی نظریہ ہے کیا اگر وہاں پر دبائی میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں پرداشت کر رہے ہیں تو ادھر ہم کیوں نہیں کر سکتے صرف یہ ان کی بات نہیں ہے جتنے بھی انڈیا سے چاہے پاکستان سے جو دبائی میں ہیں یو ایس میں ہیں جس بھی کنٹری میں ہیں ان کا جب مجھے کالز آتی ہیں یا اگر دیکھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک ہو کے رہتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم پاکستانی یہاں پر آ کر ہم انڈین یہاں پر آ کر مسلم اور دبائی میں ہمیں اسلام کا نہیں بتا ہوتا ہے وہ بھی تو اسلامک سٹیٹ ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی چل رہی ہے پوری ورڈ وائلی لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور آج اس کو دیکھیں وہ کیسے بوسٹ ہوا ہے پہلے ہم لوگوں نے اپنے سترہ جہاز پی آئیے کے دیئے اور ایمریٹ سیڈ لائن بنائی سکیورٹی فورسیز وہاں پر جا کے ان کے سکیورٹی کرتی رہی ہے لیکن انہوں نے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے جب ایسے لوگ ملتے ہیں تب ایک ایسی وائبز آتی ہیں کہ یار چینج ضرور آئے گا دیکھو اگر کوئی مسلمان ہے میں مسلمان ہوں مجھے فخر ہونا چاہیے اور مجھے اپنی پرسنل طور پر پر پریکٹیس کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی ہندو ہے کوئی ایسائی ہے کوئی سیکھ ہے اس کو اجازت اور اس چیز کو مجھے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ پنجاب کا بٹوارہ ہوئے باقی تو سب اپنے اپنی جگہ پہ ہیں تو پنجاب کی یہ بانڈری لائن بننی نہیں تھی اگر سردار بہادر ایس پی سنگھا بوڑر نہ ڈالتا آپ کا نام محمد سعید خان نام ہے آپ کا نام ندیم یوسف ندیم یوسف کیا کرتے ہیں جی میرا ایڈورٹیزنگ کا کام ہے اور پراپٹی کا کام پراپٹی کا کام ہے جس ٹاپک پر ویڈیو کارٹ کر رہا ہوں یہ ہے کہ پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ہمسایا کنٹری یا تعلقات کیسے چاہتے ہیں آپ دیکھیں جو مسلمانی کا حق ہے جو انسانیت کا حق ہے میں کہتا ہوں سب سے برابر کا حق ہونے چاہیے برابر سے ملنا چاہیے کسی کو دشمن اچھے اچھے ہونے چاہیے کسی کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے نہیں چاہیے تو پھر ہم نے چاہے گا کہ میں کسی کا دشمن بنوں کسی کے ساتھ غلط رویہ رکھوں تو میں تو سب مسلمان کو یہی کہوں گا انسانیت کے کام آؤ انسانیت کے لیے کام کرو آپ سر مجھے یہ بتائیں گے کہ آج ابھی جنرل باجوا جو کہ پاکستان کے چیف آف آرنی سراف انہوں نے کہا کہ ہم پیس فول ریلیشن چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ جو ایشوز ہیں یہ ختم کیے جائیں ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ دوسری طرف ہماری گورنمنٹ ریٹ بند کی ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا کنفیوز نہیں سب کی کنفیوز ہے آرمی چیف اچھا اور اچھی ہے سب کیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے اچھا ہونا چاہیے ہوگا بھی اچھا لیکن یہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ریلیشن اچھے چاہتے ہیں آپ سمجھیں گورنمنٹ ریٹ بند کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انڈیا میں نریندر موڈی کی گورنمنٹ ہے تب تک ہم کوئی تعلق کوئی بات ہی نہیں کریں گے یعنی گورنمنٹ لیول پہ کچھ اور سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلق نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو مسلمان ہے جو سمجھتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں ٹھیک ہے تو وہ تو یہی چاہے گا کہ کوئی بھی ایسے مذہب کے ساتھ ہم تعلق نہیں رکھنا چاہتے لیکن وہاں انڈیا میں مسلمان بھی ہیں مسلمان بھی بیجنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو دیکھ کے میں کہوں گا وہاں بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں اور یہاں بھی ہمارے بھائی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پچھتر فیصد لوگ انڈیا سے پاکستان آئے ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کے یہ پاکستان انڈیا کلیاب انڈیا کا ایک ہی ہے تو پھر ہمیں ایک ہی یار رہنا چاہیے رہنا چاہیے آپ نے بس بات کو ہتم کر دیں آپ نے بولا اسرائیل کے ساتھ تلوکات یہ پھر سعودیہ دبائی کی بات کیجئے ان کے تلوکات تو بڑے اچھے ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ مسلمان نہیں یہی بات یہی بات میں یہی کر رہا ہوں یہ جو فساد ہے یہ جو پارٹی بیس فساد ہے انسانیت کے یہ فساد نہیں ہے یہ پارٹی بیس فساد ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کام کرنا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا ہمیشہ اپنا جہاں مفاد ہے دیکھنا یہ چاہیے جہاں پر عوام کا فائدہ ہے اور جہاں پر انسانیت کا فائدہ عوام تو ایک سیڈ پہ سب سے پہلے فائدہ اس پاکستان کو ہونا اس سلام آپ کا نام مرزور شاہ کیا کرتے ہیں اپنا بجنس کرتا ہوں آج جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں سے پوچھ کی سیڈمنٹ آئی ہے کہ ہم اچھے تلق آج جاتے ہیں آپ کیا کہیں گے کن کی سیڈمنٹ بہتر آرمی جنرل باجوا کی یا پھر اپنا گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں جی میں کشمیر سے ہوں رابلا کورٹ سے ہوں اور میری جو اپنی رائے ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تلق ہونا چاہیے یہ تو بات چیت کی کشمیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس طرح نہیں سکتا ہے اگر تو اس سن سے بات چیت تر کی جائے تو بات بنتی تو کوئی نہیں ہے نا نیر ویسے بھی یہ اگر دیکھا جائے پہلے تین چار جنگیں ممالک اگر یہ کشمیر کو چھوڑ دیں کشمیر سے پاکستان کے پاس کشمیر ہے راولا کوٹ بتائیں ڈیویلپمنٹ کی بات کیجئے کدرتی طور پر ہمیں مل گئے تو ہم جاتے تھوڑی سی سوالے تھی بات کیجئے کسی ڈیویلپمنٹ ہے کشمیر میں اور انڈیا کی اگر کچھ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے کچھ پاکستان کے سیاد کے حوالے سے ہیں وہ کوئی نہیں ہے اگر جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں باہر سے کدھر آئیں گے وہاں مسئلہ ہے مسئلہ ہے وہاں روڈ کا مسئلہ ہے وہاں ہر چیز کا مسئلہ انڈیا کے سائیڈ پہ جو کشمیرہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی وہاں تو بہتر ہے ہم سے کافی بہتر ہے وہاں انہوں نے تو بہتر رکھا ہوا ہے سننے میں یہ ہے کہ 22 لاہ کے قریب ہر سال ٹوریسٹ آتے ہیں باہر سے یا اوہران یہ بات یہ تو ہے بہت بہترین بنا کے اسے کشمیر کی بات کیا وجہ سمجھتے ہم نعرہ لگا دیتے ہیں نعرہ اسے قوم نہیں چلتا ہے نعرہ اسے قوم نہیں چلتا ہے بہتر کیسے آسکتی ریلیشن میں خاص طور پر دیکھیں کشمیر کشمیر کا انسان کشمیر کے شہری ہیں یہ بتائیں کہ انڈیا پاکستان کیسے بہتر کشمیری کیا چاہتا آپ سے سننا چاہتا تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہمارا راستہ کھول دیا جائے ہم جائیں وہ کشمیر تو ایک کشمیر ایک یہ تو لائن انڈیا نے کھچی ہوئی کشمیر کیا نہیں میں سید ہوں تقسیم کشمیر ہوگیا یہ تو ہمارے لئے مسئلے کھڑے ہوگئے دکھ والی بات ہے کشمیر کی وام بھی یہ چاہتی ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جائے جو ہمیں تاثر دیا جاتا ہے کشمیر میں بہت زیادہ شد ہمارے والے کشمیر میں